یہ سورہ کحف یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ ہی میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا واقعہ ہوا ہے یہ صورت پہلے نازل ہوئی حجرت بعد بھی ہوئی لیکن وہ لوگ موجود تھے وہ مشرقین مکہ ابھی تک موجود تھے جن کے سامنے یہ صورت پڑھ کے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے یہ انہی کی فرمائش پر یہ صورت اتری ہے نا انہوں نے سوال کیا تھا بتائیے ہمیں اصحاب کحف کا کیا واقعہ ہے انہوں نے پوچھا تھا ہمیں بتائیے ذلقرنین کا کیا معاملہ ہے انہی نے پوچھا تھا ہمیں بتائیے خزر اور موسیٰ کا کیا واقعہ ہے تو انہی کی فرمائش پر اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور پھر جب آب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو ہجرت میں صورتحال کیا پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا غار سور میں جا کر آپ نے پناہ دی اور غار سور میں جب آپ نے پناہ دی تو مشرقین مکہ بمائے اپنے کھوجیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تناش کرتے 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 پاؤں کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے بالکل غار سور کے دہانے کی اوپر آ کر کھڑے ہو گئے اور اتنا قریب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اندر تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذرا تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ مشرقین بلکل غار کے دہانے پر آئے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر اندر جھاک کر دیکھتا ہے تو وہ ہمیں یقیناً پا دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ ایک نبی کا ایمان ہے لا تحزن ان اللہ بعد ابو بکر پریشان نہ ہو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے یہ ہے نبی نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ بھر بھی پریشانی نہیں ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ لیچے جھگتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ بعلا ابو بکر کوئی غم کی واطنی ہے اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے محفوظ مدینہ کی طرف نکل جائیں گے اور مشرقین وقہ وہیں سے واپس چل پڑے تو اللہ جللہ شاہد وہوں نے دیکھایا دیکھو یہ ہماری کتنی بڑی قدرت ہے کہ دشمن آپ کے سروں کے اوپر پہنچ چکا تھا اور وہاں بھی ہم نے آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمایا ہے اور یہ اصحاب کحف کا پین سو سال تک سو جانا اور سونے کے بعد پھر دوبارہ ان کا زندہ ہو جانا اور اٹھ جانا یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو ہماری دست قدرت سے باہر ہو کائنات کی ہر چیز ہمارے حکم کے تابعے کائنات کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ ہمارے حکم کے تابعے ہے ہم اس جہاں کے مالک ہیں ہم اس جہاں کے وارث ہیں کائنات کی ہر چیز ہمارے حکم کے تابعے ہیں لکھے ہیں کہ یہ دقیہ نوس جو بادشاہ تھا یہ انہی نوجوانوں کی تلاش میں ہی یہ مر کھپ گیا جب تک یہ زندہ رہا یہ ان نوجوانوں کو تلاش کرتا رہا حالانکہ تلاش کچھ مشکل نہیں تھی لیکن اس چیز کو انسان کیسے تلاش کرے جسے اللہ نے چھپا دیا ہو یہ تو اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا نا یہ تو اللہ نے انہیں چھپایا تھا بھلے وہ سامنے غار کے اندر سوئے ہوئے تھے لیکن اللہ نے جب پردہ ڈال دیا دیکھنے والوں کو نظر ہی نہیں آتے تھے دیکھنے والے تو یہی سمجھتے تھے کہ اندر کچھ ہے ہی نہیں اور جب اللہ کی ذات کو منظور ہوا تو تین سو نو سالوں کے بعد ایک بادشاہ آیا اس کا نام تھا ہے ویدوسیس اور یہ صحیح معنی میں دینِ مسیح پر چلنے والا آدمی تھا اور اس وقت دینِ برحق تھا بھی دینِ مسیح اور پورے شہر کے لوگ دینِ مسیح پر عامل پیرا تھے تو اس بادشاہ کے زمانے میں بڑا بہترین نظام چلتا رہا اس شہر کا اور لکھے ہے ستر سال کے قریب اس شخص نے وہاں حکومت کی ہے اور ستر سالوں میں آخری جو سال تھے ان سالوں میں آ کر گڑھ بڑھ شروع ہوئی کہ اس کے اپنے لوگوں میں دو فرقے بن گئے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے دوسرا فرقہ کہتا تھا نہیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر انسان کو زندگی آجائے گا اور ایک فرقہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے انسان مر کھپ جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں قوم کے قوم کے اس نظریے کو صحیح کرنے کے لیے اللہ جللہ شاہ رہو نے ان غار میں سوئے ہوئے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا اور اٹھا دیا اور جب لوگوں نے ان کے واقعے کو سنا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان نوجوانوں کو دیکھا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ جو رب تین صدیوں کے بعد بھی انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ رب قیامت کے دن بھی انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے یہ نوجوان زندہ ہوئے زندہ ہونے کے بعد بادشاہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد پھر یہ اپنی اسی غار میں جا کر سو گئے پھر ایسے سوئے کہ اب یہ قیامت کی صبح تک وہاں سوتے رہیں گے یہ اگلی آیات میں یہ آئے گا کہ یہ لوگ جب بیدار ہوئے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی یہ میں انشاءاللہ کل یہ واقعہ سنا دوں گا آپ دوستوں کو آیات جو ہیں وہ پھر اگلے ہفتے چلتی رہیں گی کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی اور میں نے ارز کیا تھا کہ وہ سکے وکے تو یہ اپنے ساتھ لے کر غار میں گئے تھے تو جب یہ بیدار ہوئے انہیں بھوک محسوس ہوئی تملیخہ ان کا امیر تھا تملیخہ تو ان سب نے کہا یار ہم ساری رات سوئے رہے ہیں تو اب صبح بھوک سی محسوس ہو رہی ہے تو تملیخہ جاؤ باہر شہر سے جا کر کچھ پھانے پینے کا سامان لے کر آو اب تملیخہ جب باہر نکلتے ہیں تو باہر تو نظارہی کچھ اور ہے تین سو سال پہلے تین صدیوں میں بہت کچھ بدل جاتے ہیں تین صدیوں میں امارتیں اور لوگ اور پتہ نہیں کیا کچھ تین صدیوں میں بدل جاتے ہیں یہ تملیخہ جب باہر نکلا تو یہ باہر نکل کر دیکھتے ہی حیران ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی اور شہر میں آ گیا ہوں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی خواب واپ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ واقعہ میں کل آپ دوستوں کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اس تمریخہ کے ساتھ اس تمریخہ کے ساتھ اہلِ علاقہ نے کیا سلوک کیا اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہوگا کہ دینداروں کے ساتھ ہر زمانے میں زیادتی ہوئی ہے دینداروں کو ہر زمانے میں برا بھلا کہا گیا دینداروں کو ہر زمانے میں پیٹا گیا یہی تمریخہ ہے یہ جب بازار میں اسے لوگوں نے پکڑ لیا اور لوگوں نے کہا یہ جو سکہ تُو نے ہمیں دیا ہے یہ تو معلوم پڑتا ہے کوئی پرانا خزانہ تیرے ہاتھ لگا ہے بتا یہ خزانہ تجھے کہاں سے ملا اور کہاں تُو نے اس خزانے کو چھپایا ہوا ہے اب اس بچانے کو تُو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو لوگوں نے اس کے گلے میں چادر یا رسی ڈالی اور شہر میں اسے گھسیٹا اور لوگ اس کے اوپر تھو تھو کرتے تھے یہ ایک دیندار کے ساتھ یہ ایک معاملہ ہوا ہے میں کل اس واقعہ کو پڑ رہا تھا تو آپ یقین نہیں کریں گے میرے آنسوں نہیں رک رہے تھے کہ یہ کیا اس نوجوان کے ساتھ ہوا ہے میں انشاءاللہ کل یہ واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں ارز کروں گا آیات جو ہیں وہ پھر چلتی رہیں گے انشاءاللہ تاکہ کل اس واقعہ کو مکمل کر دیا جائے دعا فرمائیں اللہ جللہ شانہو ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نسید موسیقی موسیقی